اس بیت ساؤت آفریقہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسکیز میں وہاں پر ٹیم انڈیا کے کرکٹ دورے پر بھی بیچار کیا جا رہا ہے اگلے ہفتے شروع ہونے والا یہ دورہ کچھ دنوں کے لیے آگے ٹالا جا سکتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی اومیکرون کا کی چپیٹ میں لینا اور اس کا سب سے تازہ ثبوت اسریل سے سامنے آیا تیل اویو میں کام کرنے والے دو ڈاکٹرز میں کورونا کے نئے ویرینٹ کی پشتی ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں کی ویکسین کی تین ڈوز لگوا چکے ہیں دو ڈوزز پلس بوسٹر اور اسے اسرائیل میں اومیکرون ویرینٹ کے کمیونٹی سپریڈ کا پہلا ماملہ بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ سنکرمت ہوا ایک ڈاکٹر لندن سے لوٹا تھا اور اس کے کچھ دن بعد اس کی اور اس کے ساتھ ہی کی ریپورٹ پوزٹیف آئی سوچے ویکسین کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین ڈوزز لگنے کے بعد بھی کورونا کے اومیکرون ویرینٹ سے بچا نہیں جا سکا اس نے فکر کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے جس کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کیا موجودہ کورونا ویکسین اس نئے ویرینٹ پر اثردار ہوگی یا پھر اس کے لیے الگ ویکسین آئے گی اومیکرون کے قلاب ویکسین بے اثر ہونے کی چرچہ کے بیچ موڈرنا نے بھی چنتا والی بات کہی ہے موڈرنا کے سی او کے مطابق اومیکرون کے قلاب موجودہ ویکسین کے کم پربھاوی رہنے کے عاشقہ ہے انہوں نے چیتاب نہیں دیئے کہ نئے ویرینٹ کے قلاب موجودہ ویکسین کو موڈیفائی کرنا پڑ سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر ڈوز کے بنانے میں ویکسین کمپنیوں کو مہینوں لگ سکتا ہے لیکن ایک سکول آف تھوٹس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ویکسین لگ رہی ہے اور ویکسین کے بعد یہ وائرس آ رہا ہے اسی لیے وائرس اتنا زیادہ پریشان نہیں کرتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت اومیکرون کے قلاب ویکسین کمپنیاں کیا کچھ کر رہی ہیں کیسے کمر کس رہی ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے گور کرنے والی بات ہے یہاں پر اومیکرون کے قلاب بوسٹر ڈوز دو تین مہینے میں بن سکتی ہے نئے ویرین کا وار ویکسین کمپنیوں نے کسی کمر اومیکرون کے قلاب ویکسین ٹیسنگ سو دن میں بن سکتی ہے یہ امید ہے سو دن ہنڈرڈ ڈیز کیونکہ ویکسین آلرہی ہے اس کو چینج کرنا ہے وائرس کی جو ٹریکنگ اور ٹریسنگ ہو چکی ہے اومیکرون کے قلاب سپیشل ویکسین کی تیاری جانسن ان جانسن یہ کہہ رہی ہے اومیکرون کے قلاب بوسٹر ڈوز تیار ہو رہی ہے سپوتنک وی سپوتنک وی حالا کی ڈیلٹا کے قلاب کارگر نہیں رہی تھی بہت زیادہ ایسے ریسرچز اور ایسے کچھ لوگوں نے کہا ہے ایسٹراز زینے کا انٹی باڈی کامبینیشن کی اومیکرون پر ٹیسٹنگ نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر بھارت بائیو ٹیک اومیکرون ویرین کو لے کر ریسرچ جاری ہے ڈیڈ ویکسین سے ہم نے بنایا ہے لیکن یہ بڑا انٹریسنگ ہو سکتا ہے میں چاہوں گا جو پہلی دو گرافک پریٹ سے ایک بار پھر سے دکھا دیں کیونکہ میں ویکسین کا نام ضرور بتانا چاہوں گا موڈرنا اومیکرون کے خلاب بوسٹر ڈوز دو تین مہینے میں بن سکتی ہے موڈرنا کی بات ہو رہی ہے نیکسٹ فائزر اومیکرون کے خلاب ویکسین ٹیسٹنگ سو دن میں بن سکتی ہے یہ ہے خیر اب آگے بڑھتے ہیں ویکسین کو لے کر کیا شنکائے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ویکسین کو لے کر ویکسین کمپنیا کیا کہنا چاہ رہی ہیں کیا تیاریاں ہیں آپ نے یہ جان لیا لیکن آپ کے مند میں ابھی بھی کئی سوال ہوں گے جیسے کیا اومیکرون کرونا کا واقعی بہت خطرناک ہے آئیے اب آپ کو اب تک کی اپلپ جانکاری وہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں سوال کیا یہ ادھک سنکرامک ہے جب آپ اپلپ دیٹا کی مطابق تیزی سے سنکرامت کر سکتا ہے دیٹا کے مقابلے چار گناہ زیادہ کیا یہ ادھک سنکرامک ہے پچاس سے زیادہ میوٹیشن کا کارن آسانی سے پھیل سکتا ہے پچاس سے زیادہ میوٹیشن اور آپ اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جس میں تھرٹی میوٹیشن اس کے سپائک پروٹین میں ہیں سوال کیا یہ زیادہ گھا تک ہے اس کا جواب شاید آپ کو رہا دے گا ساؤت آفریقہ کے ویگانیکوں کے مطابق دیلٹا سے گھا تک نہیں ہے یہ اچھی خبر ہے سوشل ڈسٹینسنگ ماسک ضروری ہے پکتہ طور پر کہنے کے لیے ابھی پریافت آکڑیں موجود نہیں ہیں ابھی ابھی لوگوں کو ہوا یہ کیا یہ گمبھی روپ سے بیمار کرتا ہے سوال یہ بڑا انٹرسنگ سوال ہے گمبھیر بیماری کے سنکیت نہیں ہے آپ کو سمیل اور ٹیسٹ کی کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے نہ زیادہ بکھار آ رہا ہے نہ گلہ خراب ہو رہا ہے نہ کف آ رہا ہے بچاو کیسے کریں وہی سٹانڈرڈ فارمولا ابھی نئے ویرینٹ سے ڈھننے کی جگہ ستر کرنے کی ضرورت ہے ماسک لگائیں سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور سینٹائزر کا استعمال کریں ویکسین لگوائیں گمبھیر بیمار پڑھنے سے بچا جا سکتا ہے ویکسین دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتویے پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن استیہ سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل